اسلام علیکم معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم پندھرہ ایسے اسلامی اسطلاحات پڑھیں گے جو آپ کے لیے بلکل نیو ہوں گے اور اکثر یہ اسطلاحات باز انٹرویوز اور ٹیسٹ میں بھی پوچھے جاتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن والی گھنٹی پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے تو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یمین غموظ سے کیا مراد ہے دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم یا عدالت میں جھوٹی گواہی دینا یمین غموظ کہلاتا ہے متبنہ سے کیا مراد ہے عربی زبان میں موں بولے بیٹے کو متبنہ کہا جاتا ہے جیسے حضرت زید بن حارس رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے عرضہ سے کیا مراد ہے کسی ماں کا مقصود مدت تک اپنے بچے کو دودھ پلانا اور اس کی پرورش کرنا عرضہ کہلاتا ہے بیت الحزن سے کیا مراد ہے بیت الحزن حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ مقام ہے جس میں آپ بیٹھ کر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتی تھے متعف کی وضاحت کریں بیت اللہ شریف میں تواف کرنے کا وہ مقام جو بیت اللہ کے اردگرد جاروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے حاجی اس مقام میں تواف کرتے ہیں اس کو متعف کہا جاتا ہے اصحاب الراز سے کیا مراد ہے اصحاب الراز سے مراد کوئے والے ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد اصحاب الراز کہلاتی ہے اشرا مبشرا سے کیا مراد ہے اشرا مبشرا وہ دس خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنائی تھی ان خوش نصیب صحابہ کرام کے نام یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ حضرت طلا رضی اللہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ ید بیزہ سے کیا مراد ہے ید بیزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈال لیتے تھے تو مشل سورج کے وہ ہاتھ روشن نکلتا تھا احتکار کا کیا مطلب ہے احتکار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی زخیرہ اندوزی کرنا اس سے مراد مہنگا فروخت کرنے کی غرض سے غلہ اور دیگر انسانی ضرورت کی اشیاء کو جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے زخیرہ اندوزی کرنے والی کو لانتی قرار دیا ہے اصحاب العقہ سے کیا مراد ہے اصحاب العقہ سے مراد جنگل والی ہیں حضرت شوئب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب العقہ کہا گیا ہے اصحاب العقود سے کیا مراد ہے اصحاب العقود سے مراد خندقے کھودنے والے ہیں احسن القصص کا مطلب کیا ہے احسن القصص کا مطلب تمام قصوں میں بہت حسین اور بہترین قصہ قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے تحلیق اور تکسیر میں کیا فرق ہے حج میں احرام اتارنے کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا تحلیق جبکہ سر کے بالوں کو صرف کترنا تکسیر کہلاتا ہے تابوت سکینہ سے کیا مراد ہے یہ ایک قسم کا صندوق تھا جس میں منو سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حصہ اور تورات رکھی ہوئی تھی اصحاب شمال سے کیا مراد ہے اصحاب شمال سے مراد بائیں طرف والے ہیں اصحاب شمال کی اسطلعہ قرآن پاک میں سرکش اور منکری نے حق کے لئے استعمال ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دوزخ تیار کی ہے آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹف لگی ہوگی اور ہماری اس کاوش کے بارے میں آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں شکریہ